موسیقی سپا اور لیسٹ پارٹیوں سمیت کل آٹھ دلوں نے 20 ستمبر کو دیشویہ پی حرطال کا اعلان کیا ہے ڈیزل، نسوئی ایس اور ایف ڈی آئی پر کے اندر سرکار نے جو فیصلے لیے ہیں ان کے خلاف عام آدمی کے من میں کافی غصہ ہے لہٰذا ان فیصلوں کا چوتر فاب ویرود ہو رہا ہے سرکار نے ڈیزل کی قیمتوں کو بڑھانے کے بعد اب ریٹیل اور ایوییشن میں ایف ڈی آئی کو منظوری دینے کا فیصلہ لیا تو سرکار کے اس فیصلے کا دیش بھر میں ویرود شروع ہو گیا سرکار کی گھٹک سیوگی تل اور سبھی یہ پکشی پارٹیاں اس فیصلے کے بھرود میں سڑکوں پر اترائی سبھی پارٹیاں کا یہ ماننا ہے کہ بہو بران ریٹیل میں 51 فیصدی پرتیکش ویدیشی نیویش یعنی کی ایف ڈی آئی کی انمتی دینے کے نینے سے لوگوں کی روزی روپی پر وپرید اثر پڑے گا بی جے پی نیتا بلبیر پنچ کا تو یہ ماننا ہے کہ سرکار اپنے گھوٹالوں کو چھپانے کے لیے جنتا کا دھان ہٹکانے کے لیے ایسا کر رہی ہے خونچ کے مطابق سرکار کا یہ نینے کوئلا گھوٹالے سے لوگوں کا دھان ہٹانے کے لیے دیا گیا ہے ہم نے کبھی بھی ریٹیل میں ایف ڈی آئی کو سمرتن نہیں دیا ہے یہ بلکل غلط ہے ہم نے شروع سے مانا ہے کہ اس معاملے میں ویدیشی پونجی کا نویش جو ہے وہ دیش کے اپو بھوکتاؤں کے ساتھ دیش کے کسانوں کے ساتھ دیش کے ویپاریوں کے ساتھ اور دیش کی ارث ویبستہ کے ساتھ مزاک کرنا ہوگا اور ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے پردیش کے مکھے منتری اکیلیش نے بھی سرکار کے نرنے کا جم کر گروہ جتایا ان کے مطابق سرکار کا یہ فیصلہ کسی بھی لحاظ سے صحیح نہیں ہے اور پہلے سے ہی نوڑائی کی مارج جھل ہوئی جنرکہ کو نرنے کے بعد اور بھی زیادہ پریشانیات جھل ہی پڑھ سکتی ہیں فڈی آئی کے معاملے میں ریٹیل کے معاملے میں سماجبادی پارٹی نے پہلے بھی کہا ہے کہ فڈی آئی کے پکش میں سماجبادی پارٹی نہیں ہے فڈی آئی کے پکش میں نہیں ہے اور اتر پردیش میں فڈی آئی ریٹیل میں لاغو سماجبادی سرکار نہیں ہونے دی مایا وطی بھی اس مدھے پر اکھلیش کے سر سے سر بلاتی نظر آئی مایا نے بھی سرکار کے اس نرنے کو سرے سے گلت بکایا اور کہا کہ آنے والی نو تاریخ کو وہ لکھنوں کے رامابائی امیڈگر میدان پر اس کے خلاف ریلی نکالیں گی بی ایس پی سرکار کو باہر سے سمرتن کرتی ہے لہذا اس مدھے کے بعد مایا نے اپنے اس سمرتن کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ایک بار پھر سوچنے کی بات کہی ہے کینڈر کی سرکار نے جو ایف ڈی آئی کی نیتی لاغو کی ہے اس کی بھی ہماری پارٹی کڑے سبدوں میں نندہ کرتی ہے مہنائی کے آگ میں جل رہی جنتہ کے لیے سرکار کی اس ایف ڈی آئی نیتی نے گھی کا کام دیا ہے سرکار کی طرف سے ہوئے کوئلے گھٹالے کا حال ہی میں کھلاسا ہوا اس کے بعد سرکار نے ڈیجل کے داموں کو بڑھایا اور ساتھویں سلنڈر پر سے سبسی ڈی بھی ہٹا دی اور اب یہ 51% کی ایف ڈی آئی کے انومتی سے لوگوں کے بیچ آکروش اور بھی بڑھ گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس آکروش کا کھامی آزا سرکار اٹھاتی ہے یا ایک بار پھر جنتہ کو ہی اس بوچ کے نیچے دبنا ہوگا تو ادھر ایف ڈی آئی کے مدے پر یوگرو بابا رام دیو نے کے اندر سرکار کو کڑھ گھرے میں کھڑا کیا ہے بابا رام دیو نے کہا کہ اس سرکار نے ویدیشی کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ریٹین میں ایف ڈی آئی کو منظوری دی ہے ساتھی رام دیو نے کہا کہ دیش آرثی گنامی کی طرف جا رہا ہے اس پوری ارثی بوستہ کو یا تو ویدیشی ہاتھوں میں سوپنا چاہتے ہیں آرثی کو اپنیویش واد آرثی گولامی کے اور دیش کو دھکینا چاہتے ہیں تو ایف ڈی آئی آپ کو لانا ہے لائیے لیکن پہلے ایف ڈی آئی میں واسط سبک مالکوں اس کا کون ہے اس کا پراؤدھان کیجئے اور ریٹین میں مطلب آئیے اترہان کے مخیم منطری وجہ بہوگنا نے کیلدے سرکار کا سواگت کرتے ہوئے ایف ڈی آئی کا سمرتھن کیا ہے بہوگنا نے صاف شبدوں میں کہا کہ جو لوگ ایف ڈی آئی کا ویروت کر رہے ہیں وہ تھوڑے وقت کے بعد واپس آئیں گے اور سرکار کے اسی فیصلے کا انسان کریں گے مخیم منطری صوبے کے عبدہ گرست علاقے اونکھی مٹھ اور باگیشور زلے کا دورہ کر کے واپس دہرادون لوٹے ہیں مخیم منطری کے ساتھ کانگریسی سانسط ستپال مہاراج بھی موجود تھے ستپال مہاراج نے ڈیزل کے بڑھے داموں پر ویروت درج کر آیا بلکل 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 کر رہی ہے کانگریس کا ہر راجی کر رہا ہے اور آپ دیکھیں آنے والے سمیم جو ویروت کر رہے ہیں وہ کود کے اس میں کودیں گے صوبے کے مخیہ اکھلیش یادت نے اپنی سرکار کے چھ مہینے پورے ہو جانے پر خود سے اپنی پیٹھ تھپ تھپائی سماجبادی سرکار کے یوہ مخیم منطری اکھلیش نے اپنی اپلبدیاں گنانے کے علاوہ صاف کہا کہ خدرہ شیطرے میں ایف ڈی آئی کا وہ ویروت کریں گے اور کسی بھی قیمت پر اسے اتر پردیش میں لاغو نہیں کریں گے پندرہ ستمبر کو سماجبادی پارٹی کی سرکار کو پورے چھ مہینے بیٹھ گئے ان چھ مہینوں میں سرکار نے کئی مددوں پر خود کو ثابت کیا تو کئی ایسے بھی مددے رہے جس پر سرکار پوری طرح فیل رہی لیکن صوبے کے مخیہ کی مانے تو جب صوبے میں سپا کی سرکار بنی تھی اس سمیں آردھک سنکٹ تھا لیکن سماجبادی سرکار کے بننے کے بعد پردیش میں وکاس کی دشا تیہ ہوئی ہے جو وائدے سماجبادی پارٹی نے اپنے گھوشنہ پتر میں کیے تھے وہ سب پورے ہو رہے ہیں سماجبادی پارٹی کی سرکار میں آردھک اور سماجب روپ سے اتر پردیش آگے بڑھا ہے اور ہر چھت میں دشا تیہ ہوئی ہے کہ اتر پردیش کو کس طرف لے جانا چاہیے اکھلیش ویادب نے صاف کیا ہے کہ سرکار نے جو بھی فیصلے لیے ہیں وہ جنتہ کے ہت میں ہیں اکھلیش ویادب نے اتر پردیش میں بجلی ویوستہ کو بہتر بنانے کے لیے کہا کہ صوبے میں بجلی کو اور بہتر بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر بجلی شیطر میں سب سٹیشن بنائے جائیں گے سوازتھ سیواؤں کا حوالہ دیتے ہوئے سی ایم نے کہا کہ سال کے انت تک پورے صوبے میں کم سے کم تین ہزار ایمبولنس کی بیوستہ کی جائے گی سڑکے بننا شروع ہو گئیں گے اور جس طریقے سے انویسمنٹ آئے اتر پردیش میں اُس موڈلوں کو بھی ہم لوگوں نے مانا اُن موڈلوں کو بھی آگے بڑھا ہے سڑکے بڑے پیمانے پر جو جوڑنے کا کام ہے ہمارے مکھیالوں کو اس پر کام شروع ہو گیا ہے اسی طرح بجلی کے چھت میں بھی مہتپور فیصلے لیے گئے ہیں کئی جگہ کیسے اُت پادن بڑھائے جا اس پر فیصلہ لیے آئے سرکانے اسی طرح فیڈر کیسے الگ ہوں کیونکہ جب تک فیڈر الگ نہیں ہوں گے تب تک بجلی ہم لوگ گاؤں میں اپلبد نہیں کرا پائیں گے اسی طرح سواز کے چھت میں بہت مہتپور فیصلے ہیں کل بھی آپ نے دیکھا بڑی سنکھیا میں ایمبولنس گئی ہیں اُتہ پردیس میں اور تین ہزار تک ایمبولنس اُتہ پردیس میں دکھائی دیں گی جس سے کی سیدھا سیدھا علاج اور سیوہ کے انضام ہو سکے سوبے کی بگڑی کانون ویوستہ سودھارنے کا آشواسن دیتے ہوئے مکھے منتری نے کہا کہ پردیش میں کانون ویوستہ کو بہتر کرنے کے لیے ہر سمبھ پریاس کیے جائیں گے مکھے منتری اخلیش یادم نے کہا کہ پولیس محکمات بگڑا ہوا ہے اور لاپروہی کرنے والے ادھیکاریوں کو کسی بھی قیمت پر بخشان نہیں جائے گا ایسی سوچنا نہیں ملتی کانون یہ صحیح ہے آپ نے کانون ویوستہ کے سوال پر لگاتار ہم لوگ کام کر رہے ہیں ایک گھٹنا اور بڑی ہوئی ابھی اس پر ہم لوگ جانس کرانے جا رہے ہیں اور جو بھی سمبندت ادھیکاری ہوں گے ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور لگاتار کاروائی کر رہے ہیں کیونکہ بہت وگڑا ہوا پولیس محکمہ ہے اس کو سدھانے میں وقت لگے گا وہیں مکھے منتری اکھلیش یادب نے ایف ڈی آئی کے مجدے پر بولتے ہوئے کہا کہ سماجوادی پارٹی اتر پردیش میں ایف ڈی آئی کا کھل کر ویروت کرے گی اور کیندر کے کسی بھی ماملے پر سبھی نرنے پارٹی مکھیا ملائم سنگھ یادب سے ہی کریں گے اکھلیش یادب نے صاف کیا ہے کہ سماجوادی پارٹی مدھیا عبدی چناؤں کے لیے ہر مورچے پر تیار ہے ایف ڈی آئی کے پکش میں سماجوادی پارٹی نہیں ہے ایف ڈی آئی کے پکش میں نہیں ہے اور اتر پردیش میں ایف ڈی آئی ریٹیل میں لاغو سماجوادی سرکار نہیں ہونے دیکھ بہرحال سماجوادی پارٹی کے چھے مہا پورے ہونے پر جہاں ویپکش کی پارٹی سرکار کو فیل بتا رہی ہے وہیں سرکار اپنی اپلپدیوں کا بخان کر رہی ہے یہ تو صرف چھماہی پرکشا کا ریزلٹ تھا اخلیش ویادف کی سرکار کی اگنی پرکشا تو اب شروع ہوگی جب لوگ سبح چناؤوں کی رن بھیری بجے گی تب اخلیش ویادف کو یہ ثابت کرنا ہوگا ووٹ کیا تھا سماجوادی پارٹی کو ان امیدوں پر ابھی سفا سرکار خری نہیں اتر پائی ہے جیسا پچھلی گورنمنٹ میں تھا حالات بدستور ویسے ہی جاری ہیں کچھ راہت کی بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تھانوں میں کچھ حد تک پریاد سنی جانے لگی ہے اس کا ڈر یہ ہے کہ جنتہ دربار ان کے پاس ایک بڑا مادے میں جس میں ہو جا کر کے اپنی بات کہہ سکتے ہیں تو ادھکاریوں میں ایک ڈر ہے کہ یہ بات جنتہ دربار تک پہنچے گی ان کے آنکھیں وہاں تک پہنچیں گے تو تھانوں میں کچھ حد تک سنوائی ہونے لگی ہے لیکن کانون رستہ میں صدار کی گنجائش ابھی اور بات ہی ہے یہ چھ مہینے تو سفا سرکار کے لیے بہت بھاری پڑے ہیں کئی شہروں میں دنگے ہوئے بریلی ایک بڑا ادھارن ہے پسوٹی پہ گھرہ اترنا بڑا مشکل ثابت ہوا اور یہ حالات کئی اور شہروں میں بھی بگڑ سکتے تھے لیکن وہاں کے سمراند لوگوں نے امن پسند لوگوں نے حالات کو سمال لیا تو سرکار کی اس میں میں سفلتا نہیں مانتا اس مدے پہ تو سرکار ناکام رہی ہے اب اچھے مہینے تو کسی بھی سرکار کے لیے بہت کم پیریڈ ہے اگر اپلبدی کے نام پہ دیکھیں تو یوپی کو ایک یمنا ایکسپریس جرور ملا ہے لیکن اس میں سفا سرکار کا یوگدان میں نہیں مانتا وہ پچھلی گورنمنٹ کا تھا وہ کوئی بھی گورنمنٹ آتی وہ اس کے کاتے میں جانا تھا چونکہ پچھلی گورنمنٹ پہ جو بسپا سرکار کے ادھکاری تھے انہوں نے جنتہ سے بلکل سمواد بند کر دیا تھا چونکہ سرکار بھی سمواد نہیں کر رہی تھے ادھکاری بھی سمواد نہیں کر رہے تھے اور ان پہ لگاتار آرہوک لگ رہے تھے کہ جنتہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں سفا سرکار گورنمنٹ آنے کے بعد کچھ حد تک ادھکاریوں نے سمپرک بنانا شروع کیا ہے لیکن بھہشت ادھکاریوں پہ جو پچھلی گورنمنٹ پہ تھے ان پہ تو جرور سکن جا گسا ہے اس دشا میں پریاس رہتے میں کہوں گا اسے بیروشگاری بھتتا ہے ایک بڑا مددہ ہے جس کو لے کر کے سفا نے ستہ میں واپسی کی تھی اور اس کے دشا میں پوزیٹیو قدم اٹھائے بھی گئے لگاتار پریاس بھی ہو رہے ہیں بیروشگاری بھتتے کہیں ملنے کی امید جبی ہے چونکہ اس دشا میں لگاتار پریاس ہو رہے ہیں ریشٹیشن ہوئے ہیں لوگوں نے اپار امیدوں کے ساتھ سفا سرکار سے یہ پیچھا رکھے گے اس بار ان کو ساہ بیروشگاری بھتتا مل جائے گا تو یہ مددہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اس مددے پہ سفا سرکار کھری اترے گی بڑھیں گے آگے کہ اندر سرکار دوبارہ گیس، ڈیزل، مہنگائی اور ایف ڈی آئی کے ویروشگاری کے کانپور کے سینسر سیشن پر بیجیتی مہیلہ موچا کی نیتاؤں اور کارکرتاؤں نے ویروشگاری بھتتا کیا کارکرتاؤں نے اندر سرکار کی نیتیوں کے خلاف پیدشن کرتے ہوئے ناری بازی کی اور ساتھی سلینڈر کی تختیوں کے بینر ہاتھوں میں پکرے ہوئے ٹرین کے آگے کھری ہوئے ان لوگوں نے ٹرین کو روک کر گروش پردشن کیا اور سٹیشن پر آئی شتاب دی ایکسپس کے کافی دیر تکرے سے رکھا کافی مشکت کے بعد ان مہیلاؤں کو سٹیشن سے ہدایا جا سکا تب جاتا ستاب دی کو گھرہ وانا کیا گیا کہ اندر سرکار کی نیتیوں کے خلاف وارنسی میں بھی پی جی پی مہیلہ موچا کی کارکرتاؤں نے پردشن کیا مہیلاؤں نے انوکھے طریقے سے ویروت کیا بی جی پی کارکرتاؤں نے سڑک کنارے بھٹی لگا کر سدھان منتری کے نام کی لٹی اور سونیا گاندھی کے نام کی چٹنی وہیں بی جی پی کارکرتاؤں نے کہا کہ منموہن سرکار کی نیتیاں ان کی لٹی کی طرح ٹھیکی ہوتی ہیں یہاں روکرینک چھوٹے سے بریک کے لیے فونٹ حاضر ہوں گے کہیں مچائے گا موسیقی موسیقی میٹا میجک پاس پاس میٹا 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 موسیقی میٹا 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 ایک بہت سوالکت ہے آپ کا آگے پہلے سے پہلے آپ کو اس وقت کی بڑی خبر بتا دی لکھین پور کی رسیاری ہے جہاں پر اکرار